اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ یوڈیوب چینل کرکٹ کے دو بڑے لیجنڈ سچن ٹینڈل کر اور سکلین مہتاک کے درمیان لڑائی کب اور کیوں ہوئی اور کیسے ان کی لڑائی بعد میں دوستی میں بدلی سکلین مہتاک کیوں شرمندہ ہوئے اپنی غلطی پہ مکمل تفصیل اسے ویڈی میں جی دوستو سکلین مہتاک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 1997 میں شارجہ کب کا میچ تھا وہ پاکستان کی طرف سے سپن بولنگ کر رہے تھے سچن ٹینڈل کر بیٹنگ کر رہے تھے اور وہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں نئے نئے تھے وہ سچن ٹینڈل کر کو بول کرنے کے بعد ان کے پاس ہے اور کچھ غلط الفاظ کچھ جملے قصے سلیجنگ کی اور سچن ٹینڈل کر احران کن بات یہ تھی کہ وہ بلکل خاموش رہے سکلین مہتاک نے بتایا کہ سچن ٹینڈل کر اس کے بعد ان کے پاس آئے خاموشی کے ساتھ اور پاس آکے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی آپ کے لئے غلط الفاظ کا استعمال نہیں کیا میں آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہوں لیکن آپ نے انتائی غلط عرکت کی ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سکلین مہتاک کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اس بات پہ اپنی اس عرکت پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس وقت سچن ٹینڈل کر کے لئے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہ میچ کے بعد سچن ٹینڈل کر کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی اور سکلین مہتاک نے بتایا کہ وہ وقت تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی عرکت سچن ٹینڈل کر کے ساتھ نہیں کی اپنی زندگی میں جب تک وہ کرکٹ کھیلے ہیں اور اس بات پہ بھی ان نے کہا کہ میں اس وقت شدید شرمندہ ہوا اور مجھے آئے تک اس بات کا دکھ ہے ان نے کہا کہ سچن ٹینڈل کر جیسا ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا جو اس طرح کی عرکت کے باوجود میرے پاس خاموشی سے آیا اور اچھی طرح مجھے بتایا اور اس بات سے میں بہت زیادہ خوش ہوا کوئی شک نہیں یہ دونوں بڑے کرکٹرز ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسائن دائیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی